بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے ڈیویلپ کے پرنٹر کے اندر ہم سکیننگ کے لیے سکین فرام پرنٹر ٹو پی سی کیسے ہم سسٹمز کو ایڈ کرتے ہیں ایس ای بی فولڈرز کے اندر میرے پاس جو پرنٹر لگا ہوا ہے اس کا موڈل ہے ڈیویلپ آئینیو پلس 368 اس کا آئی پی ایڈریس ہے 0.143 جب ہم اس کو آئی پی کو ڈائل کرتے ہیں تو ہمارے پاس مین پبلک لاغین آٹومیٹیکلی لاغین بیسک میں آتا ہے یہ بیسک لاغین ہوتا ہے اس کا اس کے اندر ہم لیمیٹڈ کنفیگریشنز کر سکتے ہیں میرے پاس جو فورت ٹیب ہے وہ ہے سٹور ایڈریس کا ہم یہاں پہ ایڈریس ایڈ کریں گے اور اس ایڈریس کے تھوڑ ہم سکین فرام پرنٹر ٹو پی سی کریں گے میرے پاس آلیڈی کچھ یوزرز ایس ایڈی بی ایک ہم نیو ریجسٹریشن ٹیب پر کلک کر کے ایس ایم بی ایڈ کرتے ہیں ویسے ہم ای میل ایف ٹی پی اور یوزر باکس اور فیکس کی ڈیٹیلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر ایس ایم بی جو کہ فائل شیئرنگ کے لیے جوز ہو رہا ہے ونڈوز میں ہم اس کو یوز کریں گے ایس ایم بی کو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے سسٹم کے اندر فولڈر شیئر ہونا چاہیے اوکے اوکے جی سیکنڈ اپشن اس کے مارے فرسٹ اپشن جو ہے یوز اوپننگ نمبر ہم اس کے لیے کچھ بھی نمبر آسائن کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کو کوئی ایکسیس کر سکتے ہیں پرنٹر کی سکرین کے اوپر ہم نیم دیں گے سسٹم نیم فار ایڈیٹیفکیشن مین اور ای بی سی ڈی یہ چو چیزیں ہیں یہ ہمیں سوٹ بائے نیم اور سوٹ بائے الفہ بیٹس سرچ کرنے کے لیے آسان ہوگا جب ہمارے پاس ملٹیپل پی سی کنیکٹڈ ہوں گے سسٹم کے اندر پرنٹر کے اندر ایڈ ہوں گے تو ان کو ہم سوٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور مین کا مطلب یہ ہے کہ مین فرنٹ سکرین پہ یہ والا پی سی جو ہے وہ اس کا نیم رہے گا اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس ایڈریس آتا ہے جی ہوس ایڈریس کی اوپشن آتی ہے کہ اگر ہم ہوس نیم انٹر کرنا چاہتے ہیں like this تو ہم اس چیک باکس کو چیک کریں گے اگر ہمارے پاس نیم دیا ہوا ہے آئی پی ایڈریس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو آئی پی ایڈریس دے سکتے ہیں فائل پات ہمارے پاس سکین 2019 کے نام سے میرے پاس آلڈی فائل شیئرنگ میں بنا ہوا ہے فولڈر let me verify کہ یہ ہمارے پاس فولڈر بالکل جی ہمارے پاس شیئر فولڈر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ شیئر میں آ رہا ہے scan 2019 اوکے جی ہم اس فولڈر کا نیم دیں گے اس کے بعد user id یہ user id جو ہے ہمارے سسٹم کا سسٹم کا یوزر نیم ہے اور پیس ورڈ ہمارے سسٹم کا پیس ورڈ ہے اس کے بعد ہم اوکے پہ کلک کریں گے اوکے جی cancel it address book registration is complete continue registration یا return return کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ ایڈ ہو چکا ہے user اب ہم دیکھتے ہیں جی پرنٹر کے اوپر کہ پرنٹر کے اوپر اس کی سکرین کیسی نظر آتی ہے لیٹس گو ٹو دا پرنٹر اوکے جی لیٹس سی آن دا پرنٹر کہ جو ہم نے user id کیا ہے اس کی حالت پرنٹر کے اندر کہاں پہ یہ ہمارے پاس option ہے scan and fix کی اور یہاں پہ یہ میرے پاس جو پہلے سے ڈ ہوئے تھے اور یہ user ہم نے ابھی ڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فیوریٹس میں ایڈ ہو چکا ہے main screen پہ main میں ایڈ کرنے سے اور اوکے جی یہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پہ سلاک کر سکتے ہیں کہ scan کی resolution کیا ہوگی اس کے علاوہ scan کا mode کیا ہوگا ہم اس کی pdf سلاک کرتے ہیں اوکے جی let's put the page in scheduler اور اور ہم یہ already slack کر چکے ہیں میرے پاس ایک اور user add ہے اس کے اندر اوکے جب ہم اس bar پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں page کی details آتی ہیں کہ یہ پی سی کے ساتھ connected folder ہے اوکے اوکے جی just click start document size اوکے جی اس کو document size ہم نے select کرنا ہے a4 and let's get scan اوکے جی اس کے اندر sending option آرہی ہے job list دیکھتے ہیں job list میں یہ ہمارا last log تھی اس کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے result اوکے log کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ last job جو ہے job completed ہے اوکے جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ scan folder کے اندر ہمارے پاس یہ file آگئی ہے اوکے تو ابھی ہمارے پاس ایڈریس بک سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور یہ پرنٹر کی سیٹنگ میں ابھی یہ شو نہیں ہو رہا ہوگا اوکے جی آج تک کے لیے اتنا ہی باقی نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اس کے مین پینل کے اندر بیسک کنفیگریشن نیٹورکی سیٹنگ ایٹسٹرہ شکریہ سلام علیکم